ہرے بریون آج ہے نائنٹین دیسمبر اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گریفائٹ انڈیا کے بارے میں تو گریفائٹ انڈیا کے گر ہم بات کریں تو پچھلے کافی دنوں سے اس میں کافی زیادہ گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں گا کہ آخر آپ کو اس شیئرز میں خریدداری کرنی چاہیے ہے یا نہیں کرنی چاہیے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجیے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیو سے جو آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گے تو گریفائٹ انڈیا کے گر میں بات کروں تو آج یہ شیئر آج بھی اس میں گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے ایٹ فورٹی فور روپیز پر ٹریٹ کریں تقریباً نو روپے کے آس پاس اس میں گراوٹ ہے جو تقریباً 1.23% کی گراوٹ ہے 1.23% کی گراوٹ پچھلے ایک ہفتے کے اگر میں بات کروں تو ایک ہفتے میں 4% تک یہ شیئر ٹوٹ چکا ہے 4% ملکہ 880 پہ ٹریٹ ہوتا ہو رہا تھا 40 روپے تک یہ ٹوٹ چکا ہے پچھلے ایک مہینے کے بات کروں تو پچھلے ایک مہینے میں جو اس کے ڈیٹا نکل کے آ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ 12% سے بھی زیادہ گراوٹ ہے 12% چارٹ دیکھ لیجئے تقریباً 980 روپے پہ یہ شیئر ٹوٹ کر رہا تھا اور ابھی یہ 840 پہ ٹوٹ کر رہا ہے مطلب کونسٹنٹلی اس میں گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے پچھلے ایک سال کی اگر میں بات کروں تو ایک سال میں 29% کا گروہ یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے اور آپ ایک جو اچھی چیز ہے آپ یہ پرائیس کا جو چارٹ آپ وہ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں اس میں ایک کافی لمبے وقت تک اپر سکی لگی بعد میں گراوٹ آئی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سے اس نے باؤنس بیک کیا پھر گراوٹ آئی پھر باؤنس بیک کیا پھر ہلکی سے گراوٹ آئی پھر گراوٹ آئی پھر باؤنس بیک کیا اور پھر گراوٹ آئی دیکھیں ایک ہزار روپے پہ یہ ٹریڈ کر رہا تھا ایک ہزار گیالہ سو روپے پہ یہ ٹریڈ کر رہا تھا بعد میں پھر سے گراوٹ آئی تھی اور یہ آٹھ سو سانچ سو پچاس پہ ٹریڈ ہو رہا تھا اس کے بعد پھر سے باؤنس بیک کر کے یہ ایک ہزار تک چلا گیا اب واپس اس میں گراوٹ آئی ہے وہ آٹھ سو چالیس تک پہنچا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ اس پرائیس کے چارٹ سے ہی آپ تھوڑا سا سمجھ سکتے ہو کہ جو یہاں پہ اس میں جو گراوٹ ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے آپ اس میں ہمیشہ تیزی اور گراوٹ آپ کو ہمیشہ دیکھنے کو ملے گی تو دیفنیٹلی میں یہ کہوں گا کہ لانگ ٹرم کے لیے آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہو اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شاید باؤنس بیک کرے گا کیوں باؤنس بیک کرے گا اور کتنے پرائیس پہ آپ کو خریدنا چاہیے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا آگے اور اگر اس کے بات کی جائے کمپنی کی تو دیکھیں میٹ کیاپ کا سٹوک ہے سولہ ہزار پانسو کروٹ کا اس کا مارکٹ کیاپ ہے اینے سے بھی اگر آپ دیکھیں گے یہ تو آج دو لاکھ تیس ہزار کا وولیوم ٹیڈ ہے جب کسی بعد دوپہر کے بارہ بجے ہوئے ہیں ابھی اور کیوں اس میں گراوٹ ہے اس کا ریزن بھی یہاں پر ہے اور جو ریزلٹ جو اس کے کوارٹرلی جو ریزلٹ یہ دیکھیں نیٹ سیل بڑھیا ہے تیرہ پرسن کا گروہ ہے جون دوہزار اٹھارہ میں اکتہ سات سو ستتر کروڑ کا جو نیٹ سیل تھا وہ سپٹیمبر دوہزار اٹھ کروڑ کا لیکن سپٹیمبر دوہزار سترہ میں دیکھیں اب صرف چار سو ستر کروڑ کا تھا دیکھیں کتنا بڑا پروفٹ یہاں پہ چار سو پرسنٹ سے بھی زیادہ کا یہاں پہ نیٹ سیل دیکھنے کو مل رہا ہے سیم چیز اپریٹنگ پروفٹ نے پانچ پرسنٹ کا گروہ ہے نیٹ پروفٹ نے بھی سکس پوائنٹ ٹوئنٹی نائن پرسنٹ کا گروہ ہے اور ایک ہزار پرسنٹ کا گروہ آپ سو کہہ سکتے ہیں اگر سپٹیمبر 2017 سے سپٹیمبر 2018 کو اگر میں کمپیر کرو اپریٹنگ پروفٹ مارجن میں حالانکہ ہی تھوڑا ساتھ دباؤ بنا ہے لازٹ کورٹر کے کمپیریزن میں 5.08 پرسنٹ ہے اور دیکھیں اس کے اگر میں شیئر ہولڈنگ کمپیر کرو تو پراموٹر کے پاس 64.27 پرسنٹ کی حصے داری یہاں پہ ہے ایفائیز کے پاس 8.31 پرسنٹ کی حصے داری ہے مجھول فون کے پاس 5.27 پرسنٹ کی حصے داری ہے انشانرس کمپنی کے پاس 2.88 پرسنٹ کی حصے داری ہے اور نانشیٹوشن انویشن کے پاس 18.35 پرسنٹ کی حصے داری ہے اور انہدر اچھی چیز یہ ہے اس میں کہ پراموٹرز نے اپنے ایک بھی شیئر گیروی نہیں رکھے ہیں پلیچ پراموٹر ہولڈنگ نن ہے گیارہ میوچے فون سکیمز نے پیسہ لگایا ہے اس میں 189 فائلز نے اپنا پیسہ لگایا ہے اور بڑیا ڈیویڈنٹ پیئنگ شٹوک ہے آپ کو ایک ہزار پرسنٹ کا ڈیویڈنٹ یہ پی کر رہا ہے اگر میں اس کو منی کنٹرل میں جاؤں تو 74 پرسنٹ لوگ بائی کے لیے بول رہے 21 پرسنٹ سیل کے لیے بول رہے ہیں 5 پرسنٹ ہولڈ کے لیے بول رہے ہیں پی ریش آپ دیکھیں 5.56 کا ہے جو انڈریسٹری پی 16.37 سے بہت کم ہے ای پی ایس 151 کا دے رہا ہے بک ویلیو 139 کی ہے جبکہ پرائیس ٹو بک ویلیو 6.04 کی ہے فیس ویلیو 2 کی ہے اور ڈیلیوریز دیکھیں 41 کی ڈیلیوریز ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملی رہی ہے فائننچل ریپورٹ اگر میں اسے کھنگاد رہا ہوں تو دیکھیں صرف کمپنی کے اوپر کرزہ بہت ہی کم 150 کروڑ کا کرزہ ہے لیکن اس کی کمپنیز میں ان کا نیٹ پروفیٹ ہی 912 کروڑ کا تو صرف نیٹ پروفیٹ ہے تو وہ کرزہ نہ کے برابر کوئی کرزہ اتنا نہیں ہے میوچور فن ہولڈنگ کی بات کر دیکھیں لنٹ لنٹ نے انہوں کافی زیادہ ہولڈنگ بنا کر رکھیں بڑی بڑی اماؤنٹس میں انہوں نے شیئر خرید کیا کیا ہے تو اب بات کریں کہ آپ کو اس کو خریدنا چاہے کی نہیں خریدنا چاہے تو میں کہوں گا definitely definitely مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس میں بائی کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں بڑیا یہ شیئر ہے quarter result کافی بڑیا ہے p ratio کافی بڑیا ہے deliveries اس کی کافی بڑیا ہے اور دیکھیں یہ price کا جو چارٹ پچھلے ایک سال کا میں آپ کو دکھا رہا ہوں چلے میں آپ کو تین سال کا بھی اس کا price کا چارٹ دکھا جاتا ہوں کہ تین سال میں اس کی پچھلے تین سال میں کیا situation رہی تو دیکھیں ایک ہزار پرسنٹ کا آپ کو growth کر کے دیا ہے اس نے اور یہ جو اس میں جو upper circuit lower circuit جو لگی ہے وہ شاید ایک سال کے چارٹ میں آپ کو میں بہتر بتا پاؤں گا دیکھیں آہ 850 تک یہ گیا ہوا تھا 2018 میں ہی یہ پہلے جنوری میں بعد میں گراوٹ آئی یہ 640 پہ چلا گیا واپس اس نے bounce back کیا واپس یہ نیچے گیا واپس bounce back کیا تو اگر long term کے لئے آپ hold کرو گے تو دیکھیں یہ آپ کو دھوکہ کبھی نہیں دے گا آپ کو بڑھیا سے بڑھیا return ضرور دے گا حال فیلال میں definitely اس میں تھوڑی سی گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن جیسے ہر بار آپ دے آپ پورا price کا چارٹ دیکھیں پچھلے ایک سال کا اس نے ہر بار bounce back کیا ہے اور آپ کا جو پیسہ ہے وہ کبھی ڈوبنے نہیں دیا ہے تو میرے حساب سے definitely اس میں buying ہے آپ اس میں buy کر سکتے ہیں لیکن again ایک سوڑا سا safe play کرنا بہتی ضروری ہے ایک ساتھ سارے کے شارے شہر مت خریدی اگر آپ کو grey fight انڈیا میں ایک ہزار شہر خریدنے ہیں تو ایک ہزار شہر ایک ساتھ مت خریدی آپ پچاس پچاس کر کے اس میں خریدداری شروع کیجئے یہ جیسے کہ اب یہ 843 پہ trade کر رہا آپ اس کو پچاس شہر خرید لیجئے کل دیکھیں اگر کل پھر سے اگر اس میں گراوٹ آ رہی ہے تو 840 یا 835 تک یہ چلا جاتا ہے تو واپس آپ تھوڑی سے پچاس quantity اور خرید لیجئے نیکس دن دیکھیں کہ اگر یہ واپس 820 تک جاتا ہے تو پھر سے آپ اس میں تھوڑی سے خریدداری اور کر سکتے ہیں لیکن آنے والے دیکھ میں جب یہ bounce back کرے گا جب یہ bounce back کریں گا تو آپ کو ایسے ہی چارٹ دیکھنے کو ملیں گے ایسے ہی چارٹ دیکھنے کو واپس اس میں ضرور ملیں گے ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ میں ویڈیو end کروں گا اور لاش میں یہ ہی کہوں گا کہ اچھا شہر ہے بڑیا شہر ہے بڑیا کمپنی ہے آپ اس میں بائی کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ end کروں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے اس کو شہر کیجئے اور اگر آپ میری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کر دیجئے thank you